تو جب آپ کے ہاتھوں میں یا پیروں میں یہ چیز ہو تو آپ کو سمجھانا چاہیے کہ کون سا موسم آگیا ہے نا بودھ ہی بودھ ہی بودھ سرپرائز یہ چکر ہے برا مسئلہ ایک دن میں اتنی برف پڑ گیا ہے ہاں ایک دن میں کل پندرہ سولہ گھنٹے لگا تھا برف پڑی ہے تو یہ حال ہو گیا تو اسلام علیکم ویلکم ہے آپ کو ایک نیو ولوگ میں تو یہاں سمین ٹھنڈے موسم کو ٹھنڈی ہواوں کو انجوائے کرتے ہوئے ہیں نا بہت انجوائے ہیں آج میری چھوٹی تھی تو ہم نے آئیرہ کو کنڈل گارڈن میں چھوڑا ہے اور پھر ہم دونوں میاں بی بی شاپنگ سینٹر جا رہے ہیں ساتھ ڈیٹ باریں گے ساتھ سردی کے لیے کچھ چیزیں بھی رہی نہیں کیونکہ سردی اچانک آگئی ہے ہر سال ہاتی ہے ہمیں آئیڈیا ہونا چاہیے تھا لیکن ہمیشہ ہی ہوتا ہے کہ جب اچانک برف پڑتی اور سردی زیادہ ہو جاتی ہے پھر اچانا کیا رہتا ہے سردی ہو گیا آپ تو کچھ چیزیں چاہیے ہمیں اب اس بار میں کیا کہتے ہیں کہ لوگ پہل ایسے تیار کیوں نہیں ہوتے سردی کے لیے کیوں ہوتے ہیں لیکن آپ نے دیکھا کل کیا ہوا جو لوگ ڈرائیو کر رہے تھے کیونکہ اچانک برف پڑتی تھی کل سب لوگوں کو مشکلات پیش آ رہی تھیں کہ گاڑیاں سلپ ہو رہی ہیں کیونکہ ٹائر چینج نہیں کیا سردیوں والے نہیں اکثر لوگوں نے لگائے ہوئے تھے کافی مشکل ہو رہی تھی لوگ زینی طور پر تیار نہیں تیب برف کے لیے جس ترومن میں ایک نیا انڈین پاکستانی دیسی ریسرنٹ کھلایا ہے مسالہ لائبریری ابھی تک ہم نے یہاں سے کچھ کھایا پیا نہیں ابھی بلکل نیا نیا کھلا ہے اور ابھی بند ہے تو ابھی بھی ہم کھا نہیں سکتے کسی اور دن آنا پڑے گا میں چک کرنے کے لیے شام کے ٹائم ہے نا کسی بھی کوئی در وڑا پاؤ اور پتہ نہیں کیا کیا کرکری بنڈی ہوئے 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 آپس کی بات ہے بنڈی مجھے اتنی کی افصان نہیں ہے مطلب سننے میں تو اچھا لگ رہا ہے سنٹر آئے ہیں سب سے پہلے ہم دون رہے کھانے کی جگہ کیونکہ آپ کے بھائی نے ایزیو جل ناشتہ نہیں کیا میں ناشتے کو ناستہ کیوں بہ رہا ہوں ناستہ اور آپ کی بہن نے بھی ناشتہ نہیں کیا تو ابھی ہم کچھ کھانے کی جگہ ٹوڑتے ہیں ہم کچھ کھانے کی جگہ ٹوڑتے ہیں تو ابھی ہم آئے تھائی تھائی پہ ہیں آپ کی ساندکار میں نے تو ادھر بیسکلی بفے اور چکن جو ہے وہ حلال ہے تو پھر ہم نے کہا کیوں نہ ہم موقع سے فائدہ اٹھائیں ادھر بھی یہاں آپ کو سشی بھی مل سکتی ہے میرا حال ہے میں بھی نا اگر مزے کا ہوا آئیے میں اور با افتار یہاں کھانا کھانا چکہ ہمیں تو مزے آیا تھا تو مجھے لگتا ہے سمین کو بھی مزے آئے گا اور یہ ہمارا سیکنڈ راؤن اس میں ہمارے ہم نے سشی بھی شامل کیا آپ نے آپ ہی کھائیں جی ایک آپ کیا ہے اور اس سے کھانا مزے کا اس لئے ہم دوسرا راؤنڈ لگا رہے ہیں لیکن مزے کا ہے تو ابھی سمین بچوں کے کپڑوں والی دکان میں آئیے لینے کچھ نہیں ہیں لینے کچھ نہیں ہیں کیونکہ بہت زیادہ ہے نا یہ اہد کر کے بھی دیکھ ضرور ہے یہ دیکھنے کا کیا مقصد ہے جی بتائیں جڑا دیکھنے کی مزے ہوتا ہے جب سے اسرائیل فلسطین جو اسرائیل فلسطین پر بربریت اور ظلم کی انتہاک آ رہا ہے جب سے اسرائیل فلسطین اس کو اسکلیشن ملی ابھی میں نے کچھ کنٹنٹ نہیں بنایا پہلی بار ہم کنٹنٹ بنا رہے ہیں اور اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ جو چیزیں آپ ویڈیوز اور جو وہاں آپ حالت دیکھ رہے ہیں لوگوں کی تو آپ کا دل ہی نہیں کرتا اور جو ابھی آپ میرے سوشل میڈیا پر کنٹنٹ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب ہو یا باقی انسٹا یا ٹک ٹک تو وہ پرانا کنٹنٹ ہے جو پہلے سے بنا ہوا تھا تو وہ ہی ابھی تک اپنوڈ ہو رہا ہے یہ پہلی بار ہم لوگ کر رہے ہیں جب سے یہ سسلہ شروع ہے اور اس کے لئے کوئی الفاظ نہیں ہے اور مجھے سمجھ نہیں آتی ہم سوچا کرتے تھے جیسے دوسری جنگ ازیم یا پہلی جنگ ازیم ہوئی ہے تو دنیا نے کیسے ہونے دیا دنیا نے رکا نہیں لوگوں نے کچھ کیا نہیں اور ابھی سمجھ جا رہی ہے یہ سٹویشن دیکھتے تو آپ کو سمجھ جاتی ہے کہ لوگ کچھ نہیں کرتے ان کے پاس پاور ہوتی ہے وہ کچھ نہیں کرتے حالانکہ ابھی آپ سے پاس آپ سے بڑی خواہ ہے وہ سوشل میڈیا حالات تھوڑے تبدیل ہو رہے ہیں اب لوگوں کو سمجھ جا رہی ہے جو خود جیوز ہیں جو دوسرے ملکوں میں بھی رہتے ہیں اور جو کرسٹینز یا دوسرے بھی لوگ ہیں ان کو آسا سا سمجھ جا رہی ہے سوشل میڈیا جب وہ دکھا رہا ہے کہ اصل حقیقت کیا تھی کہ ہو کیا رہا ہے اور بہت بہت خوشی رہا ہے اور یہ ایک ہسٹری ہے یہ ابھی جیسے لوگ سمجھیں کہ سات اکتوبر سے شکارت ہوتا ہے ایسا نہیں ہے یہ اسی سال سے ہو رہا ہے تو کہنا بس یہ تھا کہ جہاں تک ہو سکے ہلپ کریں ڈونیشن اگر آپ دے سکتے ہیں ڈونیشن دیں اور جو کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں اگر کچھ نہیں کر سکتے ہیں آواز ضرور پلند کریں سمیر آپ کو دیسے چمکیلے کپڑے پسند ہی نہیں تو ابھی کیوں کیوں دیکھ رہی ہو ایسا ہی نہیں دیکھا دور سے سونا لگ رہا ہے یہ چیک کریں آج کل کیونکہ لوگوں نے کرسیمس پارٹیز پر جانا ہے تو ایک گینٹے میں ہم نے شاپنگ مفلیٹ کیا ایک گینٹے میں جلدی جلدی ساتھ کچھ کرنا پڑا ابھی ہم نے جانا آئرہ کو لینے تو اس لیے ہمیں جلدی کرنی پڑ گئی پیسے میں دو تین گینٹی تھے ہم آئرہ کو چھوڑ کے پر گھر گئے پھر نکلیں تو ٹائم لگ جاتا ہے ابھی آئرہ کو کنڈر گارڈن سے پک کرنے کا ٹائم ہو رہا ہے وہ دیکھو ہمیں کون بندہ نظر آیا کسم ہے یہ دیکھو یہ کون ہے ہم آگے جا رہے ہیں ہم دور جا رہے ہیں اس وقت کام پہ جا رہے ہیں بکر یہ تو چھوٹی کا ٹائم ہوتا ہے لوگوں کا اب ہم جا رہے ہیں آئرہ کو لینے ہمارا بچہ ہمارا انتظار کر رہا ہے کہ آ نہیں رہے آج مجھے لینے کوئی ہے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں آئرہ کا موڈ اور پھر یہ کہ اس کی کنڈر گارڈن میں پروگرس کیسی ہے تو آئرہ کو لے کے جب ہم واپس جاتے ہیں تو اس ٹڑائی پر چڑھ کے جانا پڑتا ہے اور جب برف وغیرہ ہو نیچے اور یا فسلن ہو تو پھر سمجھیں بہت مشکل لگتا ہے ابھی بھی دیکھیں یہاں سے ڈلوان ہے بہت زیادہ اصر میں بتایا کہ ایسے برف پیاری لگتی ہے صاحب سے برا کام یہ کہ جو فسلن ہے جو آپ نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے جب ہم گار سے نکلے تھے جن کو برودر کہتے ہیں وہ آپ نے لگایا کہ انہی جوتو کے نیچے وہ سچ میرے پڑے ہیں وہ اس لیے لگاتے ہیں کہ اگر فسلن مگا رہا تو وہ جوتو کے نیچے لگاتے ہیں کہ فسلن ہو تو آپ کی جان بچ جائے اڈیاں باتتے جان تو اڈیاں لگتا ہوں میں مطلب اب مجھے اتنا سو سوچ کے چلنا پڑتا ہے ایسے چلنا پڑتا ہے ایسے پہر رکھ ابھی تو انہوں نے نیچے بجری بھی ڈالی ہوئی ہے اس جگہ پر تو بہت ہلپ ہو جاتی جان بچری نہیں ہوتی پہر وہاں تو سمجھے نا ممکن چیز لگتی ہے دیکھے کون آرہا آئرہ ہماری پیاری آئرہ ایک دن اور کینڈوئی آدم میں اچھا فقدار کے آرہی ہے ہمیں مشکیت آئرہ نے مشکیت آئرہ نے وائی سو سیریس بی بی وائی سو سیریس اکٹنگ کرتی ہمارے شامنے شیریشو نیکی یہاں بھی ہم نے سردیوں کا پور انتظام کیا ہم نے یہاں ونٹر ٹائر لگائے ہیں اپنی سٹرولر کو اور یہاں سے پکڑنے کے لئے یہ ایسے ہاتھ گرم رہے ہیں وائنہ ہاتھ ہندے ہو جاتے ہیں ابھی برف باری دوبارہ سٹارٹ ہو چکی ہے اور ہوا بھی کافی تیز ہے اس لئے سٹرولر پہ یہ ڈالنے کی تیاری کر رہے ہیں کہ آئرہ کے مو پہ سی تھی برف آرہی ہے جا ویلی ہاں جی ہاں جی آپ بتائیں کیسے گزریں ایرہ کے دین سٹ ہوگی اب شروع شروع میں تو مشکل لگتا تھا مجھے بڑی ٹھنڈ لگتا ہے آپ کو ٹھنڈ لگتا ہے آپ کو ٹھنڈ لگتا ہے آپ کو گرمیوں میں بھی لگتا ہے کیا سٹی کبھی کبھی شروع شروع میں تو بہت مشکل لگتا ہم نے دار لگتا ہے اے دار نہیں وہ عجیب سی فیلے ہوتی تھی سیڈنس فیل ہوتی ہے جب آپ ٹھوڑ کے آتے ہیں بچے کو بچے روٹتا ہے تو وہ پیکا بو ابھی اس پر میں اس کا دیلہ میرے سے کھیلیں باتیں کریں مجھے اٹھائیں اب اب ہم کھا نہیں سکتے لیکن وہ کیا اس کو کہتے ہیں پھر مجھے بھی ہوتا تھا وہ کام کرنے والی میں یہ کہتی کہ میں سمجھ نہیں آتی تھی میں اس کو سنبھال ہوں گی کیس کو تسلی دوں میں آپ کو چلی دوں یا اس کو چلی دوں تو یہ ہے کہ اب وہ آکے تھوڑا بہتر مسوس ہوتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ آئیرہ سیٹو ہوگی ہے خیلتی بھی رہتی ہے خوش ہوتی ہے کھانا شاہاں کھا لیتی ہے اثر میں مجھے دو چیزوں کا ہی تھا ایک اس کے سونے کا اور ایک اس کے کھانے پینے کا زیادہ جو تھا بیسے تو چلو بچے کھیل میں سیٹو ہوئی جاتے ہیں کھیلتے ہیں کھانا اور سونا وہ تھوڑا مجھے لگتا ہے تو مشکل ہوگا یہ ہے کہ اب سوڑ بھی جاتی ہے اور شاید اتنی بھوک ہوتی ہے تو اس طرح مسئلہ لینے ہوگا جیسے آج ہم جب چھوڑنے گئے تو چھوڑ کے ہم نہیں کر رہتے ہیں تو ہلکا سا روئیے کیونکہ اس وقت اس کا دل کرتا ہے مجھے چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں لیکن بارم ٹھیک ہو جاتی ہے اس کو سمجھا جاتی ہے کہ ابھی میں نے تھوڑا ٹائم ادھر گزارنا ہے گر جاتے جاتے ایک چھوٹا سا سٹاب ہم ماریں گے اپنی لوکل ایکسٹرات ہے اس میں سردیوں کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب آپ اندر آتے ہیں تو ایک بار سکون ملتا ہے ایسے نا اچھا فیل ہوتا ہے کوئی بات نہیں خوصلہ رکھو ابھی چھوڑنے ہی نہیں چلے جی اب چلتے ہی گا اس وقت دیکھیں میرے کیمرے کا لینس یہ ہے وہ دندلا پڑ کے ایسے ہی چلو جی جانے دیں جانے دیں ادھر دیکھیں ہم ابھی گھر پہنچے اور ہم سے پہلے چائے انہوں نے شروع کر دیا اور ہم ان کے لئے ڈونلٹس پہرہ لے کے آئے تھے یہ کھلی بے فائن نہیں ہے اسے بھی کیک لے کے آئے ہیں آپ سے پہلے ہم لے کے آئے ہیں آپ کھا چکے ہیں اور ہم نے چاہیدی پہنے ہم نے کہا گھر جا کے پہنے کے ساتھ کیا کھا رہی ہو کیا کھا رہی ہو اپلا 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 کھا رہی ہو مجھے کھا ہے نم نم ہے یہ جو ساری برف آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک دن میں پڑی تھی یعنی کہ کل آج والی برف ابھی سٹارٹ ہوری ہے ہلکی ہلکی اور مجھے پتہ نہیں کہ ولاغ جو اپلوڈ کب ہوگا کیونکہ تھوڑا ٹائم لگ جاتا ولاغ اپلوڈ ہونے میں ابھی تو پولینڈ کا آخری رہتا ہے جب آپ سی کا ہمارا تو میں آپ کو ڈیڑھ بتا دیتا ہوں آج اکتوبر کا آخری دن ہے کل پہلی نومبر ہوگی تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ اکتوبر والی برف باری ہے تو اب ہماری چائے پینے کی باری ہے جی ابھی میں انتر کمرے میں آیا تو ایرا یہ دیکھنے آئیے کہ کیوں میں کمرے میں آیا یہ نظر رکھتی ہر ایک پہ بڑے بڑے یہ کیا کھا رہی ہو یہ کیا کھا رہی ہو یہ کیا ہے بولو کیا یہ شوہی ایرا کی ریٹین ہے کہ جب میں گھر میں ہوں چھوٹی والدین تو جب میں نہا کے آتا ہوں تو ایرا پھر میرے ساتھ کمرے میں آئے گی اور پھر ہم لگاتے ہیں لپ بام بابا اور ایرا لپ بام لگانے کے بعد ہم پرفیوم بھی لگاتے ہیں پرفیوم کو ہم کہتے ہیں پھر 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 ہی شوہی یہ میری بشتی کاری ہے ہاں 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 عائی ابھی سج رہی ہیں یہاں کھانے کے ٹیبل کیونکہ ابھی ہے ڈینر ٹائم ساڑھے چھے ہونا ہے شام کے تو کھانے میں کیا ہے آج کھڑی دیسیاں ملگی سے ہاں کھڑی ہمی بتائیں گا مین حلال کی ہوگی سردیوں میں ہوتا ہے جب برف باری بار اور ہی ہوتی ہے تو آپ دیکھیں کہ ہر چیز سفید سفید نظر آتی ہے باہر سے بڑا اچھا ماحول بن جاتا ہے بڑا ایسا خوبصورت نا ایس لانگ ایس آپ کو پاہے نہ نہ جانا پڑے پھر تو کوئی مستانی آرام سے اندر بیٹھ کر سکتے ہیں کافی گرم گرم کافی پی کے چاہے پیکے یا کچھ چاپریٹ مگرہ پی کے لیکن باہر جانا پڑے پھر بڑتی ہے موت اور یہ ہے جناب زلوی بھائی اوہ زلوی بھائی ویلکم آج آپ نے ہمیں عزاز بشاہ ہم سے ملاقات کی ورنہ آپ کنھی نظر نہیں آتے ہمیں مطلب دن رات کام پہ ہی آتے ہیں کیوں جی انچے لوگ اچھانی سے ہاتھ نہیں آتے ایسی بات نہیں ہے یہ ڈان ہے جن کو سات ملکوں پہ پولیس نہیں پکڑ پا رہی ہاں بالکل اب یہ چیک کریں کہ آسمان سے گرتی ہوئی یہ برف کتنی پیارے لگ رہی ہے کیسے لگ رہی ہے جیسے ستارے آسمان سے ٹوٹ کے بس زمین پر بکھرتے جا رہی ہیں اور شہرانہ باتیں ہم جتنی مرضی کر لیں لیکن حقیقت ہے کہ صبح کا سوچ کے ابھی سے حفقان کی دورے پڑھنے لگ جاتے ہیں کہ صبح ہم نے انہی روڈز پہ انہی راستوں پہ چل کے جانا ہے کام پہ وہ ہے نا شہر کے مطلب انہی راستوں پہ چل کے اگر آ سکو تو میرے گر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے میرے گر کے راستے میں برف پڑی ہوئی ہے بہت زاری اور بہت زیادہ پسٹلن ہوئی ہوئی ہے تو یہ تھا ایکشلی آج کا بلاغ اور کافی دنوں کے بعد ایکشلی بلاغ کی ہے میں نے چودہ اکتوبر کو ہم واپس آئے تھے پولینڈ سے وہ آخری دن تھا بلاغ کا اس کے بعد اچھا کہ تیس اکتوبر کو بلاغ آ رہا ہوں تو آپ جب بلاغ ایکس جی دیکھ رہے ہیں وہ تھوڑے پرانے پرانی ہیں تو کیونکہ ایڈٹ کرتے ہوئے ٹائم لگتے ہوئے تو اپلوڈ کرتے ہوئے بھی ٹائم لگ جاتا ہے پھر بھی آپ نے بلاغ پسند کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا اور اسی طرح سپورٹ کرتے رہے ہیں کہ اپنا بہت ہیار رکھیں بہت ہیارے ہیں ہستے رہے ہیں مسکرات رہے ہیں جیتے رہے ہیں دوسروں کو بھی جینے دیں ملتے ہیں آپ سے اگلے بلاغ میں تب تک کے لیے خدا حافظ ملتے ہیں